جو پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی وبا اور پوری دنیا لرزہ پر اندام ہے یورپ امریکہ آپ دیکھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ ہے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی خاص توجہ لوگوں کا کہنا یہ ہے جہاں صاف صفائی ہوتی ہے وہاں بیماری نہیں آتی جہاں صاف صفائی ہوتی ہے بیماری بانی آتی بیماری کہاں آتی ہے جہاں گندگی ہو کہ گندہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے جتنا دل کے گندہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے تم زمین تو صاف کرتے ہو مگر زمین صاف نہیں کرتے جسم کی گندگی جلو بھر پانی سے دھلی جا سکتی ہے لیکن گناہ کی گندگی کو ساتھ سمندر کا پانی بھی نہیں دھل سکتا بات کرونا وائرس کی آئی تو میرے ذہن میں ایک روایت آئی یہ وبائی بیماریاں کیوں پھیلتی ہے وبائی بیماری پھیکلاتا تھا لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہیں لگے کہ آپ دعا کریں کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہلاک ہو جائے کیونکہ وہ ہمیں ہلاک کرنے آ رہے ہیں اس نے کہا بدبختو تمہیں عقل نہیں میں اللہ کے پیغمبر کے لئے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں یہ کہاں مجھ سے نہیں ہوگا منا کر دیا لیکن قوم کمزوری جانتی تھی قوم نے کیا کیا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا اس کو خوب نظرانیں دیئے پیسے دیئے لفافیں دیئے اور وہ پیسو کی لالچ میں آگیا ہوتی ہے جب موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگل جاتا ہے اور نہیں پگلتا تو نرم ضرور پڑ جاتا ہے ایک کام کرو اگر قوم موسیٰ کو شکست دینا ہے تو اپنی خوبصورت لڑکیوں کو بنا سمار کر ان کس قوم کے درمیان بھیج دو نوجوان لڑکوں کے سامنے وہ فوج ہے ان کے درمیان ڈال دو جب موسیٰ کی قوم خوبصورت چہروں کو دیکھے گی جب موسیٰ کی قوم حسین وجود کو دیکھے گی تو ان کی نظر مقصد سے ہٹ جائے گی اور جب وہ پاپ میں مقتلع ہوگی جب وہ زنا میں مقتلع ہوگی جب وہ بدکاری میں مقتلع ہوگی تو موسیٰ کی قوم تمہارے ساتھ جیت نہیں سکتا